جب کبھی کوئی نیا ڈراما ریلیز ہوتا ہے تو اس میں مجود اداکاروں کو اس بات کا انتظار بڑا بسبری سے ہوتا ہے کہ کیا لوگ اس ڈرامے کو پساند بھی کریں گے یہ ہمارا ڈراما ہٹ ہوگا یا نہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جان ساڈ ڈرامے کی جو کہ پاکستان کا ہٹ تری این ڈراما جا رہا ہے جس کی ریٹنگ باقی سب ڈراما سے زیادہ آ رہی ہے ڈرامے کے فینس بڑی تداد میں اس کو دیکھیں گے ویورشپ زیادہ آئے گی تو ڈریکٹر اور پروڈیوسر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دو ایک ڈرامے کو لگایا ہوتا ہے اور جس ڈرامے کو انتنے پیسے لگائے گئے ہوں ان کا خیال ہوتا ہے اس سے ڈبل پیسہ کمائے جائے اور جب کوئی ڈراما کامیاب ہو جائے تو ڈرامے کی ہٹ ہونے پر کیک لازمی کٹا جاتا ہے ڈرامے کی کامیابی کو مل کر سب سیلیبریٹ کرتے ہیں جانسار ڈراما ہٹ ہونے پر اس کے سیٹ پر بھی ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے جس میں ڈریکٹر نے پوری ٹیم کے ساتھ مل کر کیک کٹا جب سب نے نوشروان کا نام لے کر کیک کٹا نوشروان اس ڈرامے میں دانش مرور کا ایک کریکٹر ہے جو کہ بہت ہی کامیاب جا رہا ہے جسے فینس بہت زیادہ اپسان کر رہے ہیں اس کو مل کر سیلیبریٹ کیا گیا سب نے نوشروان کا نام لے کر کے کٹا لیکن ہبا نے انکار کر دیا کھانے سے جس پر تمام ٹیم حران رہ گئی لیکن آپ کو پتا ہی ہے کہ تمام سیلیبریٹیز خاص طور پر گرلز جو ہیں وہ اپنی پٹنس کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اور مٹھی چیز سے وائٹ کرتی ہیں تاکہ ہمارا وزن نہ بڑھ جائے اسی وجہ سے ہبا نے کھانے سے انکار کر دیا جسرمانا جسرمانا جسرمانا